موسیقی اب بھگیان اور میں نے سککم منیپال یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا تھا ایم بی اے ختم ہونے کے بعد میں نے گینگ ٹاک میں ایک پرائیوٹ بینک میں جوب کر لی تو وہیں اب بھگیان نے اپنی فیملی کا روانگلا کے پاس ٹی اے سٹیٹ بزنس جوائن کر لیا حلو دوستو میرا نام راہول ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں میرے اور میرے دوست کے ساتھ گھٹی ایسی کھٹنا کی جو آپ کو اندر سے ڈرا دے گی اور جو لوگ سولو ٹرائیولنگیاں اکیلے ہی جگہ ایکسپلور کرنے نکل جاتے ہیں وہ نیکس ٹائم ایسا کرنے سے کئی بار سوچیں گے ضرور اکثر لانگ ویکنڈز پر میں اب بھگیان سے ملنے اس کے پاس جلا جاتا تھا سال تھا دو در اٹھارہ اب کی بار ہولی کی چھٹیاں میں نے اپنے گھر نہ جا کے اب بھگیان کے ساتھ سپینڈ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا جیسا ہر دوستوں کے بیچ میں ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی تھا اب بھگیان کے پیرنٹس مجھے بہت لائک کرتے تھے اور اب بھگیان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے حالکہ میں پہلے بھی کئی بار اب بھگیان کے گھر جا چکا ہوں لیکن اس بار کچھ ایکسائٹڈ اور سپیشل تھا اب بھگیان کی پوری فیملی کولکتہ گھومنے گئی تھی تو اس بار ہم جو بھی چاہے کر سکتے تھے اب بھگیان کے گھر تک پہنچنے میں یا یہ کہہ لیں اس کے ٹی ایسٹیٹ تک پہنچنے میں قریب تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اور جہاں اس کا بنگلو ہے یا یہ کہہ لیجے اس کا مانشن وہ مین روڈ سے قریب تین سو میٹر اندر جا کے ہے میں اپنی پائک سے وہاں پہنچا تھا جب میں اب بھگیان کے بنگلے کے باہر پہنچا تو وہ پہلے سے ہی وہاں میرا ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا مجھ سے گلے ملنے سے پہلے ہی اب بھگیان نے میرے ہاتھ میں بیر کا ایک کیان پکڑا دیا یہ دیکھ کے میں خوشی سے بولا کیا بھائی ابھی سے شروع انکل آنٹی گھر پہ نہیں ہے تو پورا فائدہ اٹھا رہا ہے میرے بھائی ابھی تو ویٹ کر آگے آگے ہوتا ہے کیا میں نے سب پلان کر لیا ہے چل پہلے تو ایک ایک کیان بیر پیتے ہیں پھر آگے کیا کرنا ہے ڈیسائٹ کریں گے تب کی بار ہم دوست اکیلے تھے تو باتوں کا دور بھی شروع ہو گیا اب بھگیان نے مجھے بتایا کہ اس نے ٹی ایسٹیٹ کے آگے والے پہاڑی علاقے پہ ہائیکنگ اور ماؤنٹین بائیکنگ کا بھی پلان بنایا ہے میں نے پہلے کبھی ماؤنٹین بائیک نہیں چلائی تھی لیکن اس نئے ایڈبینچر کے لیے میں ایکسائٹڈ تھا باتیں اور ڈرنگ کرتے کرتے رات کے دس بچ گئے تھے اب بھگیان کے گھر پہ ہی کام کرنے والے یا یہ کہلیں کےٹیکر بھوشن جی نے ہماری ڈینر باہر گارڈن میں ہی لگا دیا جب انہوں نے سنا کہ میں اور اب بھگیان کل ایسٹیٹ کے آگے والے پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں تو وہ چوکتے ہوئے بولے چھوٹے مالک کل ہولی کا دہن ہے اور پورنیما کی رات بھی اب بھگیان بھوشن جی کی بات سن کے بولا ہاں کل ہولی کا دہن ہے اور پورنیما کی رات بھی ہے تو بھوشن جی نے آگے بولا چھوٹے مالک شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ جیسے اماوسیہ کی رات سارے تنتر منتر اور شکتیوں کی رات ہوتی ہے ویسے ہی پورنیما کی رات کو بھی یہ شکتیاں اور بھی طاقتور ہو جاتی ہیں آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ کافی سمیں سے یہاں کے جنگلوں اور بستی پر کچکانڈی کا سایا ہے کچکانڈی یہ کچکانڈی کیا ہے بھوشن چاچا میں نے بھوشن جی سے کیوریس ہوتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے آگے بتانا شروع کیا راہل بابا کچکانڈی ایک ایسی اتربت آتما ہے جو یہاں کے جنگلوں میں بھٹکتی آئی ہے کہتے ہیں کہ کچکانڈی جسے کچکانیا بھی کہتے ہیں ایک عورت کی اتربت آتما ہوتی ہے جو اپنے انتن سنسکار سے اگر کوئی شریر کا بھاگ رہ جائے جو زیادہ تر اس کے شریر کی کوئی ہڈی ہوتی ہے تو وہ اس سے جڑ جاتی ہے اور یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے اس کے آوازیں ان جنگلوں میں سنائی دیتی رہتی ہے اور رات میں اگر کوئی انسان ہو یا چانور کچکانڈی کو مل جائے تو سمجھے اس کی موت پکی ہے یہ سنکے ابھیجیان ہستوے بولا ارے چاچا آپ کہاں ان کہانی کو چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ بھوت پریت اور کیا نام بتایا آپ نے ہاں کچکانڈی کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب کہانیاں گاؤں والوں کو ڈرانے کے لیے فلائی گئی ہوں گی تاکہ تسکر جنگلی جانور اور باقی کی چیزوں کی تسکری بینا کسی روک ٹوک کو کر سکیں آپ بیکار میں راہل کو ڈراؤ رہے ہیں چلیے اب کھانا لگا دیجئے بہت بھوک لگی ہے کل مجھے راہل کے ساتھ فیکٹری بھی جانا ہے اور ہم اسٹیٹ کے آگے والی پہاڑی پہ ماؤنٹین بائیکنگ بھی کرنے جائیں گے بھوشن چاچا نے ہمارا کھانا سرف کر دیا اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ ہو سکے تو دن ڈھلنے کے بعد ایسٹیٹ کے آگے جنگل اور پہاڑی پہ ناج جائیں ڈنر کرنے کے بعد ہم نے قریب بارہ بجے تک کالج کے دنوں کی باتیں کی اور اس کے بعد اپنے رومز میں سونے چلے گئے رات بھر مجھے عجیب سے سپنے آئے جس میں مجھے جنگل اور اس کے اندھیرے میں ایک آتما کو کھومتے دیکھا صبح اٹھا تو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا میں میں فرش ہو کر ڈائننگ ایریا میں پہنچا تو ابھی گیان میرا ویٹ کر رہا تھا ہم نے تھوڑی باتیں کی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ہم پہلے فیکٹری جائیں گے ہولی کا دہن ہونے کی وجہ سے آج فیکٹری میں ہافڈے ہے تو ہم بارہ بجے تک گھر واپس آ جائیں گے اور لنچ کرنے کے بعد پھر ہم نکل جائیں گے ماؤنٹین بائیکنگ کے لیے میں نے آج پہلی بار ابھی گیان کی ٹی مینفیکشن فیکٹری دیکھی تھی نورٹیسٹ کی ساری جگہ ہی خوبصورت ہے لیکن روانگلہ کی بات ہی الگ ہے روانگلہ میں دن کی شروعات بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے جب سورج کی پہلی کرن کنچن جنگہ کی چوٹی پر پڑتی ہے برفیلی چوٹیوں کو نیلے سے گلابی اور سنہرے پیلے رنگ میں بدلتے ہو دیکھنا آنکھوں کے لیے ایک واسطہوک آنند ہے خیر گھر پہ لنچ کرنے کے بعد ابھی گیان نے مجھے اپنی ماؤنٹین بائیک دکھائی بائیک رف انڈ ٹف ہونے کے ساتھ ساری ایکسیسری سے ایکپٹ تھی فلاش لائٹس وارٹا وارٹا ہولڈرز اور ٹول کٹ بھی ہم نے کیمپنگ کے لیے ٹینٹ اور ساتھ ہی وسکی کی بوٹل اور کھانے پینے کا سمان لے کے نکل پڑے ماؤنٹین بائیکنگ کے لیے ابھی گیان مجھے اپنے ٹی ایسٹیٹ سے کوئی ایک کلومیٹر آگے ایک پہاڑی پہ لے گیا وہاں ہر طرف کمر تک لمبی خانس تھی اور بیچو بیچ ایک پرانی بیلڈنگ تھی شاید انگریزوں کے ٹائم کی رہی ہوگی ابھی گیان نے مجھے بتایا کہ اس نے دور سے کئی بار اس بیلڈنگ کو دیکھا تھا لیکن یہاں کبھی آنا نہیں ہوا ہم نے پیٹنڈز اسی بیلڈنگ کے ٹھیک باہر سیٹ کیے اور رات کے ڈینر کی تیاری کرنے لگے ہم نے بان فائر کے لیے لکڑیاں جلائیں اور کھانے پینے کا سامان لگا کے اپنے اپنے ڈرنگس لے کے بیٹ باتیں کرنے لگے رات کھیر آئی تھی ہم اپنی ہی دنیا میں مگنے تھے کہ ہم کو کسی عورت کی آواز آئی ہم چوک کے ادھر ادھر دیکھنے لگے ابھی منیوں نے کڑک آواز میں ایک ہاتھ میں ٹورچ اور دوسرے میں اپنی لائسنسی پسٹل کو ہوا میں لے راتے ہولا کون ہے وہاں تم جو کوئی بھی ہو بھاگ جاؤ ورنہ میرے پاس بندوک ہے گولی مار دوں گا ابھی گیان کتنا کہنے پر کوئی آواز نہیں آئی چاروں طرف سنناٹا تھا اور بس جھینگرو کی آواز ہم نے واپس سے اپنا پروگرام سٹارٹ کیا ہی تھا کہ تب ہی ہم کو اس کھنڈر سے کسی عورت کے ہسنے کی آواز آئی اس بار ہم تھوڑا ڈر گئے تھے لیکن ہمت جھٹا کے ہم کھنڈر کی کھڑکیوں کے پاس گئے ابھی منیوں نے ٹورچ کی روشنی جیسے ہی ونڈو سے اندر کی تو ہم ٹر کے مارے پیچھے گرتے گرتے بچے کھڑکی کی دوسری طرف ایک عجیب سی ہم تیزی سے اپنا کیمپ چھوڑ کے جھانیوں کی طرف بھاگے بھاگتے ہوئے ہم کو اس کھنڈر کے دروازے کو گرکراتے کھلتے ہوئے سنا ہم اپنی ماؤنٹین بائک چھوڑ کے جھانیوں میں ہی چھپکے بیٹھ گئے ہم کو پائل کی آواز اپنی طرف آتے ہوئے سنائی دے رہی تھی اور ساتھ ہی کسی کے جھانیوں پر چلنے کی سرسرہ حد ہم دونوں نے یہ تب ہی مجھے کچھ شوڑ سا سنائی دیا میں نے دھیرے سے اپنی گردن پیچھے کی تو سامنے سے اندھیرے میں کچھ ٹورچ کی روشنی اور لوگوں کو ہماری طرف آتے دیکھا جب وہ لوگ قریب آئے تو میرے اور اب بھیکیاں کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ لوگ کوئی اور نہیں اب بھیکیاں کے پاپا اور ان کے ساتھ بھوشن چاچا اور گھر کے پاکی برکرس تھے ہم نے دھیرے سے چھاڑیوں کے اوپر سے اس خندر کی طرف دیکھا تو وہ چڑیل کہیں پر بھی نہیں تھی ہمارے پاس یہی موقع تھا میں نے اب بھیکیاں کو اشارہ دیا اور ہم پوری طاقت سے انکل اور بھوشن چاچا کی طرف ٹوڑ گئے ہم کو ایسی حالت میں دیکھ کے انکل بھی تھوڑا گھبرا گئے تھے لیکن اپنی گھبراڑ کو چھپاتے ہوئے انہوں نے ہم کو ڈاٹتو ہے بولا تم دونوں کو جب بھوشن چاچا نے ایسٹیٹ سے دور جانے کو منع کیا تھا تو تم لوگ کیوں آ گئے وہ تو اچھا ہوا کہ بھوشن چاچا نے مجھے صبح ہی فون کر کے تم دونوں کی ٹرپ کے بارے میں بتا دیا تھا اور بینا سمیں گوائے میں واپس روانگلہ کے لیے نکل گیا اگر آج ہم ٹائم پہ نہیں آتے تو وہ کھچکانڈی تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتی ہم بس شرمندہ ہو کے سر نیچے جھکائے کھڑے رہے اس کے بعد بھوشن چاچا اور باقی ہیلپرز نے ہماری پائی کو اٹھا لیا اور ہم واپس ابھیجیان کے بنگلو پہ پہنچ گئے اس کے بعد انکل نے ہم کو کچکانڈی کی پوری کہانی سنائی کہ پھشلے پانچ سالوں سے کچکانڈی نے نہ جانے کتنے ہی گاؤں والے مویشوں کو وہ مار کے کھا چکی ہے مجھے تو پورے دو دنوں تک بخار چڑھا رہا ابھیجیان اور میں آج بھی اچھے دوست ہیں اور میں اب بھی اس کے بنگلو پہ جاتا ہوں لیکن شام کے بعد ہم کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں کچکانڈی کا خوف آج بھی روانگلہ اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں پھیلا ہوا ہے تو یہ تھی راہول اور اس کے دوست ابھیجیان کی کہانی آپ کو ایک کہانی کیسی لگی ہم کو بتائیے گا اگر آپ کے پاس بھی ہورر کرائم اور سسپن سے جوڑی کوئی کہانی یا انبف ہو تو لکھ بھیجیے ہم کو اپنی کہانی ہمارے انسٹرگرام ہینڈل پہ یا ای میل کریے ہماری ای میل آئی ڈی پہ جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پریوار کا